اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ سب کے میں خیریت سے اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حب زمان میں رکھیں جی آمین آج میں نکر حاضر ہوں جی آپ سب کے لیے بہت ہی مزیدار انتہائی گلیشیس اور بلکل سوفت سوفت سے بینہ کسی اون کے اور جوسر کے جگ میں ہی ہم بنانے والی یہ مزدار سے انتہائی فلفی سے کپ کیک کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی گلیشیس سے بن کر تیار ہوگی بہت ہی ریسپی اور بہت ہی مزیدار سی ری ایک بار اس ریسپی کو میرے طریقے سے ہی لازم نکرائی کیجئے گئے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پہ گرائنگ گیرنکس کو مسک کریں گے تو جس کے لیے یہاں پہ لیے جی ایک کپ یہاں پہ ہم نے لیا ہے میدہ ساتھی ساتھ مزیدار سک کسیلان کے دو کیسپون یہاں پہ میں نے خوشک دودھ یوز کیا تھا آپشنل ہے ساتھی ون کیسپون بیکنگ پاگر اور ایک سے د مکھاس کے اس کو انہینس کرے گا اور بہت اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر کے سب سے پہلے سے سیکھ پہ رکھ لیں گے دوسری تپچیر یہاں پہ ہم نے کپکیکس کے مولگ میں یہاں پہ ہم نے لگا لیا ہے جی فائل پیپر لگا لیا ہے اگر آپ سمپل لیس میں آئلنگ بھی کر کے بنائیں گے تب بھی آپ کے کپکیکس بہت زبطر سے اس میں سے نکالائیں گے تو چلیں جی اب ہم اپنی مکچر کی تیاری کرتے ہیں جس کے لیے ہے جی آدھا کپچینی لیا ہے یہاں پہ د تو انگوں کو شامل کیا ہے ہاف کپ یہاں پہ کوکنگ آئل شامل کیا ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ ون کیسپون میں نے یہاں پہ ونیلا ایسنس خوشبو کے لیے شامل کیا تھا جو کہ بہت زبردستی خوشبو لائے گا اور ساتھ یہاں پہ بلکل گرم کھولتا ہوا دودھ ایک کپ شامل کیا ہے اس سے آپ کے کپکیکس بہت 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 ہی مزیدار سے بنیں گے تو یہاں پہ ہم نے بلینگر کو اتنی دیر تک چلائنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ چینی شامل کیا ہے بہت اچ یہاں پہ ہم نے چینی کو مکس کر لیا ہے تو اب یہ تمام بیکر کو ہم کھلے بول میں نکال لیں گے تاکہ ہم اس کے اندر اپنے گرائنگ کی رنگز کو مکس کریں تو یہاں پہ جو ہم نے پہلے سے گرائنگ کی رنگز کو مکس کر کے رکھا تھا نا اب یہاں پہ ہم تین ہستوں میں گرائنگ کر کے شامل کریں گے اور افلیزا اس کو مکس کر لیں گے یعنی کہ کوئی حاگ انگ پاسک رول لیں گے کہ آپ اس کو ایک ہی گیریکشن میں مکس کریں کسی طرح سے بھی مکس کریں گے بہت اچھا ساپ کا یہ بیکر بن کر تیار ہوگا ساتھ ساتھ دوسری طرف چیچولے کو ہم نے آون کر لیا ہے اور اس کے اوپر پتیلے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اگر آپ اوون میں بنا رہے ہونا تو پہلے سے اس کو پری ہک کر لیجے گا تو یہاں پہ تین حصوں میں گرائنگ کی رنگز کو اچھی طرح اپنے بیکر میں شامل کر دیا ہے اور بہت اچھی طرح سے یہاں پہ بیکر کو مکس کرنا ہے کوئی لمس نہ ہو یعنی کہ کوئی درائنگ کی رنگز میں لمس نہیں رہنا چاہیے تو یہ دیکھیں ہمارا بیکر بن کر کپکیکس کا بالکل تھیار ہے اور ماشی اللہ شکا بیکر سے ایک کپ سے ہمارے بارہ کپکیک بند کر تھیار ہوئے تھے اب یہاں پہ ہمارا بیکر تھیار ہوئے ہے اس میں سے ہم نے آدھا کپ تھوڑا سا سیکم رک کر لینا ہے کیونکہ ہم اس کو تھوڑا سا کپکیکس کی رنگی پہ کرسے اور اس کے لیے ہی بیکر کو اچھا پول کر لیا ہے اس میں میں شامل کیا ہے جی Boss Co Co fragment اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے CO CO Pbalanced کو شامل کرنے کے بعد اس میں بھی کوئی لمس نہیں رہنا چاہیے تو بہت اچھی طرح سے یہاں سے دیکھیں ہمارا ہی ہے کوکو پاکر والا بیکر بھی تیار ہے تو اس کو ہم شامل کر لیں گے یہاں پر پائپنگ بیگ میں اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہ ہونا تو آپ سپون سے بھی ایسے بھی گال سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ گزائن بنانا چاہے کپککس کے اوپر بہت اچھا سا بن جاتا ہے کسی طرح سے بنانا چاہے تو یہاں پر تمام بیکر کو جو کوکو پاکر والا ہم نے تیار کیا تھا وہ تمام کا تمام یہاں پر میں نے شامل کر دیا ہے جی پائپنگ بیگ میں دوسرے طرف جو ہم نے پہلے سے ملکس کو تیار کر لیا تھا تو یہ تمام کام آپ پہلے سے ہی کر کے رکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ پھر آپ کے بیکر کو زیادہ بیک کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ جتنی جلدی آپ اپنے ان کے کپککس کو بیک کریں گے اتنا اچھا فلفی آپ کا کیکس بن کر تیار ہوں گے تو تمام بیکر کو ہم اپنے کپککس مولٹ میں شامل کیا یہاں پہ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہم نے کوکو پاکر والا بیکر بنایا تھا اس کو اس طرح سے کوئی سبگزائن گے یعنی کہ کوئی سابی آپ جس طرح سے بھی آپ کو پسند ہو تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے راؤنگ شیپ اس طرح سے دیتی اور پھر کوکککیاں پھر کسی بھی نوک والی چیز سے آپ اس کو اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند ہو یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتی رہوں تو دیکھیں جی اس طرح سے کوکو پاکر کو میں نے کوکو پاکر والا بیکر اس طرح سے اپلائی کی ہے اور اس طرح سے کوکپک سے اچھی طرح اس طرح سے کوئی سبگزائن آپ کچھ بھی بنائیں گے اس کے پر بہت بہترین اور بہت زبردستہ بنیں گا بہت مزیدار بنتے ہیں بہت ہی فلفی سے ہی کپکیکس بن کر تیار ہوتے ہیں کھانے میں بہت کسفل بنتے ہیں اور بہت کم بھجگ میں بن کر گھیر سارے یہ تیار ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اپنے تمام کپکیکس کو تیار کر لیا ہے تو جو ہم نے پہلے سے پتیلے کو بھی گرم میں نے رکھتا ہے بہت اچھی طرح سے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے جو اپنا مولڈ تیار کیے ہیں کپکیس کو ان کو شفٹ کر دیں گے جی اپنے پتیلے میں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست سے لگ رہے ہیں اور پکنے کے بعد تو یہ بہت ہی کیس فل اور بہت ہی پیارے بن کر تیار ہوئے تھے تو ہمارا پتیلہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں شامل کر دوں گی جی اپنے کپکیکس کے مولز کو اور اس کو تقریباً میں اگھکنے کے بعد پانچ منٹ تک فل ہائی فلیم پہ ہی اس کو یعنی کہ کک کرنا یعنی کہ فوراں سے ہیک کو کم نہیں کرنا پانچ منٹ کے لیے فل ہائی فلیم تو اس کے بعد جی میں نے سولہ منٹ کے سولہ سے ستنہ منٹ کو لو فلیم پہ پکایا ہے تو اس کے بعد درمیان میں ایک بار چیک کر لیجے گا اور بیس منٹ میں ہماری یہ دیکھیں جی کپکیک بہترین سے بن کر بلکل تیار ہوئے تھے بہت بلکل تیار ہوئے تھے کلر دیکھیں جی ماشاءاللہ سے پتیلے میں ہی ہمارا کتنا زبردست سے آیا ہے بار بار شروع میں ہی نہیں کھولنا اگر آپ بار بار کھولیں گے تو کپکیکس کے اوپر کلر نہیں آئے اگر آپ کا کلر نہیں یعنی کہ اوپر سے آپ کا کپکیکس پکیں گے نہیں وہ ہی کہ ریلیز ہو جائے گی اوپر سے کلر سہی سے نہیں آتا تو یہ دیکھیں جی بہترین سے ہمارے ککس بن کر تیار ہے تو اب ہم تمام کککس کن کن ککا لیں گے کھنگا ہونے کے بعد ملٹ سے بھی نکال لیا تو دیکھیں جی لک دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے زبردست بن کر تیار ہوں ہے تو ایزی ریسپی اور مزیدار سی ریسپی ایک پر اس ریسپی کو میرے طریقے سے لازمی کرائی کیجئے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ